موسیقی مشہور کہاوت ہے کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پائیے ہوتے ہیں اگر ایک پائیہ بڑا اور دوسرا چھوٹا ہوگا تو گاڑی کا توازن بگڑ جائے گا یقیناً اس کے بعد میاں و بیوی کے درمیان آئے روز لڑائی جھگڑا ہی ہوگا مگر کیا کریں اس گاڑی کا جس میں ایک طرف ایک اور دوسری طرف دو پائیے ہوں جی ہاں بات ہو رہی ہے ایک آدمی کی دو شادیوں کی اگر کوئی شخص ایک بیوی کے مکمل حقوق پورے نہیں کر سکتا اور اوپر سے وہ دوسری شادی کر لے اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے تو جہاں وہ دونوں کی زندگیاں اجیرن کر دیتا ہے وہی اس کی اپنی زندگی بھی لا متناہی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے اور نتیجہ آئے روز کے لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلتا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا وقتی ہو تو ٹھیک ہے اور اگر یہ جھگڑا مسلسل چلے تو پھر اس کا انجام انتہائی بھیانک بھی نکل کر سامنے آ سکتا ہے اس لیے آئے روز کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جہاں فریقین کو خوشمندی سے کام لینا چاہیے وہی گھر کے بڑے بڑھوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میاں بیوی کے درمیان اکثر گھرے لو معاملات کو لے کر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے لہور میں بھی ایک شخص کے گھر میں ایسا جھگڑا جاری تھا مگہ اس کی ایک نہیں دو بیویاں تھی جن کے ساتھ آئے روز لڑائی جھگڑا اور مارک اٹھائی ہوتی تھی اور یہی لڑائی جھگڑا اور مارک اٹھائی دونوں بیویوں کو انتہائی بھیانک انجام سے دوچار کر گئی دونوں خواتین کس انجام سے دوچار ہوئی اس میں قصور کس کا تھا خواند کا یا دونوں بیویوں کا ان سب کی تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں لہور کے علاقے سطو قطلہ کے رہائشی ریاست اوف جگہ کی شادی نصرین بیوی سے ہوئی تھی جسے اس کے چھے بچے ہیں پہلی شادی کے چند ہی سالوں بعد ریاست نے نصرین سے دوسری شادی کر لی تھی جس سے بھی اس کے چھے بچے ہیں ریاست گھریلو معاملات کو لے کر آئے روز بیویوں سے جھگڑتا رہتا تھا اور انہیں بات بات پر تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا ریاست نامی آدمی اس گاؤں کا ہی رہنے والا ہے اور ہمارا صاحب کا ریکارڈ یافتہ بھی ہے منشیات وغیرہ کے پرچے ہیں اس کے خلاف اس کی دو شادیاں تھی دو بیویوں تھی ایک بشرا بیوی سے اس کی شادی تھی اور ایک اس نے شادی نصرین بیوی سے کی ہوئی تھی گھریلو ناچاکی بھی ان کے درمیان میں رہتی تھی دو فیملیز ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ اس کا یہ تھا کہ اس کو کوئی چلنگ کے اوپر بھی گھروں میں آئے روز کا لڑائی جھگڑا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس جھگڑے کے نتیجے میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کیا آئیے جانتے ہیں ایک رات ریاست گھر آیا اور دونوں بیویوں کو اپنے کمرے میں بلا کر ان پر فائننگ کر دی اور دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گھر والے بھاگم بھاگ وہاں آئے اور ریاست کو پکڑنا چاہا مگر وہ اسلال لہراتا ہوا فرار ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی یہ افسوسناک واقعہ ستو قتلہ گاؤں ہیں جو کہ ہمارا تھانا ستو قتلہ میں آتا ہے اس میں رات دو بجے کے قریب پیش آیا ہے دو بج کے دس منٹ پر ہمیں وان فائیو کی کال ملی ہے تو رات تقریباً وہ ایک مہینہ گھر سے غائب رہنے کے بعد رات ہی گھار آیا ہے اور اس نے آ کے تو دونوں کو ایک ہی کمرے کے اندر دونوں کو فائر کی ہے اور جو کہ دونوں موقع پہ ہلاک ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گیا ہے والدہ ہیں میری دونوں ہی والدہ ہیں ایک والدہ ہیں ایک چاچو کی والسہ میرے فوت ہو چکے ہیں انیس سو میرے نمیہ میں والدہ میری نے اسے شادی کر لی تو اس نے ابھی لڑائی کی اس نے دونوں کو مار دیا رات کو پولیس حکام کا دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں کیا کہنا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے کیا کوشش ہو رہی ہے آئیے پولیس حکام سے یہ تفصیلات جانتے ہیں پولیس نے لاشے پوسپانٹم کے لیے بھیجوا کر مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ریاست منشیات فروش تھا اور اس کے خلاف کئی مقدمات بھی درج ہیں ریاست کا آئے روز گھر میں جھگڑا رہتا تھا اور اسی جھگڑے پر اس نے دونوں بیویوں کو قتل کر ڈالا تفتیش جاری ہے جلدی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کے لیے اب ایف آئی آر ہم درج کر رہے ہیں اور ناشو کا پوسپانٹم وغیرہ کروا کے اس کے بعد جو بھی تفتیش ہوگی اور جو صحیح حقائق ہوں گے وہ سامنے لائے جائیں کمپلینٹ جو ہے جو اس کی بیوی ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ ایڈلٹ ہے بڑا ہے وہی کمپلینٹ بنے گا اور دوسری بیوی کا جو ہوگا اس کو ہم گواہ رکھیں گے ملزم کیوں آئے روز دونوں بیویوں کے ساتھ جھکڑتا تھا اس کی وجہ جانتے ہیں ملزم کے بھائی اور بیٹے سے ملزم ریاستر کے بھائی کا کہنا ہے کہ ریاست آئیس نامی نشاہ کرتا تھا اور اسی نشے کی وجہ سے وہ بیویوں کو مارتا پیٹتا تھا اور ان پر غلط الزامات بھی لگاتا تھا رات بھی وہ نشے میں گھر آیا اور بیویوں کو قتل کر ڈالا مقتولہ بشرا کے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس کا باپ نشے کا عادی تھا وہ دونوں بیویوں کو مارتا تھا کئی بار اسے منع کرتے تھے مگر وہ اپنی روش تبدیل نہیں کرتا تھا اسے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ورسا نے وزیراعلا پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو جلدہ جلد گرفتار کر کے عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے تاکہ اہندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرت نہ ہو جلد سے کی گئی ہے یہ ملزمان کب سے جرائم کی سرگرمیوں میں ملابس تھے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں شہر میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائیم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے کراچی پولیس شہر بھر میں کاروائیاں تو کر رہی ہے اور کئی کئی گھنٹے کی سنیپ چیکنگ بھی جاری ہے لیکن ڈاکو ہیں جہاں چاہتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں چند روز قبل نورت نازعباد ایٹی ایم مشین میں لوٹ مار کرتے ہوئے داکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوئی جس میں داکوں کو ایک شہری سے لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے شہری جیسے ہی رقم لے کر ایٹی ایم مشین سے باہر نکل رہا تھا کہ اچانک داکو ایٹی ایم مشین میں داخل ہوئے اور اسے یرغمال بنا کر لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں فوٹیج سامنے آنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہوئے اور ان ملزمان کی تلاش شروع کی اور پھر ایک روز خواہ جج میند نگری کے علاقے میں رات گئے مبینہ پولس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں یہ دونوں ملزمان گرفتار ہو گئے اپدائی تفتیش میں پتا چلا کہ ملزمان چار ماہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں وارداتے کر رہے تھے اور جب ان ملزمان کو رکنے کا اشارہ دیا تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی وارداتے تو یہ کافی عرصے تک تین چار مینے سے جو بتا رہے ہیں تین چار مینے سے ہم وارداتے کر رہے ہیں مگر یہ کہ جیسے کاؤنٹر ہوا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ ایٹی ایم والے ہیں جو ایٹی ایم میں واردات کرتے ہیں اور ہمیں اس کے علم نہیں تھا اصلا میں ہم چیکنگ پہ کھڑی تھے تو وہاں سے یہ گاڑیوں کو موٹسر لیں کارے وغیرہ ہم چیک کر رہے تھے وہاں سے ان کا بھی گزرنا ہوا انہوں نے اصلا میں موبائل جہاں پہ کھڑی ہوتی وہاں پہ دو منٹ چورنگی پہ وہاں پہ کچھا دے رہا ہے تو وہ موبائل کھڑی تھی یہ بھی اپنے سپیڈ میریٹرنگ کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے موبائل کھڑی ہے پولس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان میں محبوب علی، عرف علی اور محمد کامران، عرف کامی کو سی سی ٹی وی فوٹیشی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے ملزمان نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں سینچری کرنے کا اطراف کیا ہے اور انگنت وارداتیں انہیں یاد ہی نہیں گرفتار ملزمان نے اپنے دائی تفتیش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے گرفتار ملزم کا کہنا ہے کہ اس نے پیسو کی لالچ میں لوٹ مار کرنا شروع کی تھی ملزم اپنے ساتھی محبوب کے ساتھ ایٹی ایم کے بہار تروازہ کھلنے کا انتظار کرتے تھے گرفتار ملزم نے کرائم سین کی ٹیم کو بتایا کہ اس علم نہیں تھا کہ ان کی لوٹ مار کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ہمیں تو جب پتا چلا ہے جب ہم پکڑے گئے ہیں جی اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا اس سے پہلے تمہیں نظر سے گزری نہیں کسی نے پتایا تھا کہ تمہاری ویڈیو چل رہی ہے نہیں یا دوسرے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے نہ میڈیا وغیرہ دیکھتے تھے گر میں نہ وٹس اپ وغیرہ یوز کرتے تھے تو اس وئی سے پتا ہی نہیں چلا پتا چل جاتا تو کیا تھا چھوڑ دیتے شاہد یہ کام چھوڑ دیتے شاہد یہ کام ملزمان کے خلاف مختلف نویت کے مقدمات درش کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے کیمرمن رزا خان کے ساتھ خرم گلزار ساما کرانچی پروگرام ٹرائم سیٹ میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقت بے گا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں تب تک آپ ساما کے ساتھ ہوں پروگرام ٹرائم سیٹ میں ایک بار پھر خوش آم غریب ماں باپ اپنے بچوں کو مختلف کام سکھانے کی غرض سے گاڑیوں کے میکینک لکڑی کے کاریگروں درزیوں اور مختلف کاریگروں کے پاس اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے بدلے ملنے والی قلیل رقم سے ان کے گھر کا چولہ بھی گرم رہے اور ان کے بچے مستقبل میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خنر بھی سیکھ سکے مگر ایسی بہت ساری جگہوں پر ان معصوموں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہوتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے علاقے نوت کراچی میں جہاں ایک دکان سے ملنے والی پچیس سالہ نوجوان کی گلے میں پھندہ لگی لاش میں دکان کا مالک اس واقعے کو خودکشی قرار دیتا رہا اور مرنے والے نوجوان کے گھر والے واقعے کو قتل کہتے رہے اصل حقیقت کیا ہے اور پولیس نے کیا کارروائی کی ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں پیسوں کی حفظ انسان کو لالچی خودغرض اور بے حص بنا دیتی ہے ایسی ہی بے حصی کا واقعہ گزشتہ دنوں کراچی میں پیش آیا جہاں جنریٹر کے قرائے میں تاخیر کے معاملے نے ایک نوجوان کی جان لے لی جسے خودکشی قرار دے کر ملزمان نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش پولیس نے ناکام بنا دی کراچی کے علاقے نیو کراچی سندھی ہوتل کے قریب جنریٹر کی دکان سے نوجوان کی لاش ملی جس کی اطلاع وہاں کے علاقہ مکین انہیں پولیس کو دی یہ بات سامنے آئی کہ جنریٹر شاپ سے ملنے والی لاش احسن نامی نوجوان کی ہے ہلاکونے والی نوجوان کے والد کا کہنا ہے کہ جنریٹر کی دکان کا مالک ملک ادنان اس کے بیٹے کو دکان میں لے کر آیا تھا اور اس کے بیٹے نے جنریٹر کا چھ ہزار کرایا دینا تھا اور نہ ملنے پر اس نے اس کے بیٹے کو اپنی دکان میں بند کر دیا تھا گھر میں کام کر آیا تھا انہوں نے بلایا وہاں کام کرنے گیا وہاں سے چلا گیا اس کو اٹھا کے لے گئے سینجوٹل سینجوٹل پر 6-7 بجے کے ٹیمپ پر کول آئی ہے کہ ابو جنریٹر لا دو وہاں سے اٹھا کے ان کو چھ ہزار دے دو ان کا جنریٹر اٹھا کے لے دو ان سے سلمان بھائی سے اس نے بلایا ان بچوں کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو فندے والی لاش دکھائی گئی اور ہمیں بلایا کہا تھا ایسے کہ دھانے میں موجود ہیں وہ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فون آیا تھا ہم وہاں گئے تو دو بندے ہم نے گرفتار کریں اور اس کے ساتھ یہ لاش لٹکی بھی تھی جی اس کے بعد یہ دھانے جائے تو انہوں نے یہ لاش دیکھی انہوں نے بھی اس میں بچے نے کہا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا وہ فندے سے لٹک ہو گیا احسن کیا کام کرتا تھا اور اس نے مرنے سے پہلے کسے کال کی تھی اور کیا بتایا تھا احسن کی گھر والوں کا کہنا ہے کہ احسن شادی بیعہ اور دیگر تقریبات میں ساؤنٹ سسٹم اور جنرےٹر لگانے کا کام کیا کرتا تھا اور اس نے واقعی اسی تین روز قبل ملک ادنار نامی شخص سے جنرےٹر قرائے پر لیا تھا اور قرائے آنا ملنے پر احسن کو ادنار نامی شخص کال کر رہا تھا اور پیسوں کا تقاضہ کرتا رہا بھائی بات کے آئے بھولے لے کہ بھائی انکل پیسے نہیں دے رہے اور میرا جنرےٹر چاہیے اور مجھے پیسے چاہیے اچھا میں جا رہا ہوں جنرےٹر والے کے پاس جنرےٹر اڈھا کے لے کے آتا ہوں پھر آپ کو جنرےٹر آکے ملتا ہوں انہوں نے اپسال ہے ٹھیک ہے تھوڑی دہت پھر فون کر رہا بچے نے میرے کیونکہ وہ تشدود کر رہے تھے پھر دوبارہ فون کے اببو آپ فوراں آجاؤں فوراں کسی طریقے سے بھی جو نا آپ سلمان بھائی سے میں نا سلمان بھائی نہیں ہیں وہ ہوتے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے سے گھن سے لکھ لے میں جب وہ آئیں گے وہ بھی جنرےٹر والا ہے میں نے اس نے بھی دم کی تھی تھی تو جو نا میں لادوں گا آپ کو اٹھا گئے تو وہ تمہیں نہیں تو بھولا اچھا آپ آجاؤں بچے کے جو نا سامت بھائی ہیں نا ان کو لے کے ان کا کسن ان کی بائی پہ آپ آجاؤں مدوفی کے والد کے مطابق اس کے بیٹے نے اسے فون کر کے بتایا کہ جنرےٹر کی دکان کا مالک اسے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور پیسوں کا تقاضہ کر رہا ہے اس اطلاع کے بعد احسن کا والد سندھی ہوتل تو پہنچا لیکن وہاں اسے اس کا بیٹا نہیں ملا لیکن چند گھنٹوں بعد اس اسپتال کے مردہ خانے سے وہ مردہ حالت میں مل گیا احسن کے چچا کا کہنا ہے کہ احسن کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا اور اس کے سر پر چوٹ کے نشانہ بھی موجود ہیں یہ صرف انہوں نے کوئی دشمنی کوئی جاستی یا جان پوچھ کے اس کو مبارا گیا پہلے تو ساتھ کو بہت ظلم کیا ہے اس کے سر پر بھی چوٹ آئی ہوئی ہے احسن کے قتل کے الزام میں گریفتار ہونے والے ملزم نے کچھ اور ہی کہانی سنائی اس کا کیا کہنا تھا آئیے جان پہ پولیس نے اس واقعے کی ابتدائی تفتیش کے بعد احسن کی والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درچ کیا اور جنیٹر کی دکان سے ادنان اور اس کے ساتھ ہی کو گریفتار کر لیا جبکہ دکان کا مالک ملک ادنان موقع سے فرار ہو گیا گریفتار ادنان کا کہنا ہے کہ وہ احسن کو دکان میں بند کر کے کھانا کھانے چلے گئے تھے جب وہ دکان میں واپس آئے تو احسن کے گلے میں پھندان لگا ہوا تھا احسن کے والد اور چچا نے دکان کے مالک ادنان ملک اور گریفتار ملزم ادنان پر قتل کا الزام لگایا ہے غم سے نڈحال احسن کی والدہ اور دیگر لوائکین انصاف مانگ رہے ہیں دو بندے آئے تھے اور آگے بولے تھے احسن کھا ہے میلا بھائی مجھے نہیں پتا کہا پر ہے احسن کے رہے اس نے جنیٹر اٹھایا میں نے سی متنا ان لوگوں سے بولا کہ بھائی آپ نے مجھ سے پوچھ کی دیا تو جنیٹر مجھے کیا پتا کہا ہے کہا اچھے وہ آجے تو ہم اطلاع کر دینا بس وہ چلے گا یہ بات کیکے نمبر پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی تمام صورتحال واضح ہوگی اور اس کیس کا ایک ملزم زین آج بھی مفرور ہے جس کی تلاش میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی ایک نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دو بیتا کیا اس نے خودکشی کی یا اس کا قتل ہوا یہ تو پوسٹ موٹم کی ریپورٹ کے بعد ہی پتا چلے گا تاہم مرکزی ملزم کا فرار ہونا اس واقعے کو تشویشنا بنا رہا ہے سچ تو یہ ہے کہ ایک نوجوان اپنی جان سے چلا گیا اور اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اس کو سر پر چوٹ بھی لگی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ مرکزی ملزم کب تک گرفتار ہوتا ہے اور اس راز سے پردہ فاش کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے شکل کرنا چاہتے ہیں زیادہ نائے تنگDieپنی موسیقی